بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم گفتگو کر رہے تھے قیادت کے سنہری اصول من حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے مختلف طور طریقے دیکھے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپلائے کر سکتے ہیں ان تمام معاملات میں جہاں ہمیں کوئی نہ کوئی قائدانہ کردار حاصل ہے آج ہم گفتگو کریں گے ایک خاص طرز زندگی پہ طرز عمل پہ اور وہ ہے ایک بیلنس اپروچ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آپٹمسٹک ہوتا ہے کچھ لیڈرز پیسیمسٹک بھی ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس بارے میں کیا سبق ملتا ہے کیا ہمیں بہت پر امید ہونا چاہیے یا ہمیں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے ہمیں پیسیمسٹک ہونا چاہیے تو جہاں تک میں اس طرز زندگی کو سمجھ پایا ہوں یا طرز عمل کو سمجھ پایا ہوں ہمیں آپٹمزم اور ریالزم کے درمیان میں کہیں ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا مبشر کون ہوتا ہے مبشر ہوتا ہے جو آپ کو خوشخبری دیتا ہے یعنی آپ کو کوئی امید دلاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی امید دلائی ہمیں کچھ اصول بتایا جن پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور ہمیں جہنم سے ڈر آیا کہ اگر ہم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپناتے آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو نتیجہ ہمارا بہت ہی برا ہو سکتا ہے اب ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جنت کی امیدوں کے اوپر کام کرنا ہی چھوڑنے ایفرٹ نہ کریں ہم پیچھے یہ دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایکسلنس کی تعلیم دیتے کہ ہم ہمارے ہر کام کے اندر ایکسلنس نظر آنی چاہیے چھلکنی چاہیے لوگوں کو پتہ چلے یہ اس شخص کا کام ہے جس کا رول موڈل اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم درتے رہیں سارا ٹائم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس کو پکڑ کے رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے اور آجز وہ ہے جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دے جو اس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں لگائیں تو یہ حدیث جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنا بھی بیان کیا ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی ایفرٹ پوری کرنے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا کیا ہے کوشش مانگ لیے نتیجہ اس کی مرضی ہے وہ تھوڑا سا اس دنیا میں دے دے اور بہت سارا آخرت میں دے دے وہ سارا ہی آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ لے یہ ہمیں نہیں بتا یہ اس کی مرضی ہے اس کی حکمت ہے مگر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ پوری لگائیں اپنی جان پوری ماریں اپنا زور پورا لگائیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیہ وسلم